ماشاءاللہ یہ تھا ہمارا بیٹا معزز محمان حافظ الرحم اللہ اس کے علم عمل میں برکت فرمائے اب میں آپ پچھلے دو ہمارے پروگراموں میں ہمارے ایک بیٹے کا بیان سنا کرتے ہو حافظ ابراہیم تور حافظہ اللہ کا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس بیٹے کو پچھلے سال تک حافظ قرآن تھا اب پورا قاری قرآن بن گیا ہے رب کریم کی رحمت سے اس قاری قرآن حافظ ابراہیم تور کا چھوٹا بھائی جو اس وقت ہمارے پاس پڑھ رہا ہے حافظ محمد اسماعیل انشاءاللہ ان قریب حافظ محمد اسماعیل بن جائے گا میرے برادر مکرم حافظ اطاو المومن تور حافظہ اللہ ہمارے معزز خطیب ہیں ہمارے شہر کے ان کے یہ صاحبزادے ہیں حافظ محمد اسماعیل جو ہمارے ادارے کا متعلم ہے وہ انشاءاللہ پانچ منٹ آپ سے مخاطب ہوگا اس کا خطاب ہوگا اس کے بعد بچوں میں اسنا تقسیم کی جائیں گی پھر شیخ محترم کا بیان ہوگا حافظ محمد اسماعیل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الہی رون کے اسلام کے سمان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے علفت قرآن پیدا کر محترم سادہ کرام بزرگان دین حاضر نلسا اور میرے ہمارے کب دوستو آج کے اس محفیل اور آج کے اس مبارک جلسے میں میرا موضوع سکن دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے ہوا صورت کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا اور خرا ہے ہے کہ اللہ خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا ہے کہ اللہ خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن وہ کتاب ہے جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فسحتوں بلاغت کا تھاٹھے مارتا سمندر ہے ارشاد باری طالعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان کو ایک کتاب لکھے تو صفحہ اول پر کہتا ہے کہ غلطی کی انجائش ہو سکتی ہے مگر اللہ نے لکھا ذالکل کتاب لارئی وفی بے شک یہ کتاب لارئی بھی ہے بے ایب بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ کتاب اللہ بھی ہے یہ کلام اللہ بھی ہے قرآن کہتا ہے اگر میں دیرے صفینے میں آ جاؤں کرینے میں آ جاؤں سینے میں آ جاؤں تو میں دنیا کے اندروں سے نکال کر سریعہ کی بلنگیت کو اچھا دوں گا یہ قرآن میرے پیغمبر کا فمحرزہ ہے جو قلب تھا اور آگی ہے یہ قلب بھی تحصیل رکھتا تھا آج بھی تحصیل رکھتا ہے یہ قلب بھی عقیدت سوارتا تھا آج بھی عقیدت سوارتا ہے قلب اس کے ہزاروں حافظ تھے آج بھی اس کے لاکھوں حافظ ہیں قلب اس کے لاکھوں ماننے والے تھے آج بھی اس کے کروڑوں ماننے والے ہیں قلب کوئی اس کی ایک آیت نہیں مناسکتا تھا آج بھی نہیں مناسکتا گا قرآن پاک رب دل جرال کی طرح سے وہ حسین تفاہ ہے جس نے دیس بچ کی قلیل مدت میں اوڑے عالم انقلاب برکا کر دیا بڑے سبرے فسقہ بلگا خطبہ شعرہ حیران و ششگر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر تکھر دل معام ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے سراب پر رحمت ہے ارشادِ بارد اللہ ہے یا ایوہن ناس اے پوری دنیا کی انسانوں پادریوں ہندووں سکھو تم سب کو مخاطر کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری رب کی طرف سے نصیح نام آگیا ہے کامیابی اسی میں ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ازاد اکشا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چچا چاند سی کاروں میں تیرے نام کا چچا چاہتا ہے کہ مر پھر وہ کبھی انگولی اٹھائے چاہتا ہے کہ مر پھر وہ کبھی انگولی اٹھائے انگولی کے اشاروں میں تیرے نام کا چچا جی اعلی جناب یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے جن و شہاتین کا آسمان پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی بدورت حضرت عمر وآلہ وسلم کو امار نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساڑھی دنیا آرز و قصر ہوئی یہی وہ قرآن ہے جس نے زلالت اور گمراہی کی دلدلم پھرسی انسانیت کو خشدہ حضایت کا پیغام اسنایا مگر افسوس صد افسوس آج ہم نے اس کا پیسے پش دال دیا اور زلط کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی سب سے پہلی اور اہ وجہ قرآن سے دوری ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم غور ہوئے تار کے قرآن ہو کر قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے زمین آسمان چاند سلج کوئی سنعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جنہ پڑے گا ورنہ ظلیل و خور ہو جاؤ گے جب سے ہم نے قرآن کو اپنی عدالتوں سے تجارت کے مرنیوں سے اپنے گھروں سے اور اپنے نصاب سے نکال کر مسجدوں اور علمانی میں زندگی نمنا دیا ہم ضرین ہوئے حدیث بات ماتا ہے اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسا ہی فضیلت ہے جیسا کہ اللہ کی شان کو خطرمہ مخلوق پر فضیلت ہے بورے طلبات ہے کیامت کا مدان ہوگا دس ایسے آدمی ہوں گے جن پر جہنف باجہ ہو چکی ہوگی حافظ قرآن اللہ پاک کی بارگاہ میں سی فالش کرے گا اس کی فالش قبول ہوگی اور یہ بچہ اپنے والدین کے لیے ذریعہ مجاج بنے گا حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورت کی روشنی سے بھی تیز ہوگی لہذا اپنی اولادوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں یہ دنیا اور آخر دن میں امیابی کا ذریعہ ہے دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے بھی جلد بے عامل حافظ قرآن بنائے آمین نہ جب تک ہو اصول زندگی قرآنی نہ جب تک ہو اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن نہیں ممکن مسابہ تو عقوت کی فراوانی کیوں نہ ہوں نمتاز اسلام دنیا پھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں اسلاح عالم کا اب سمان ہونا جائے اسلاح عالم کا اب سمان ہونا جائے سب کا دستور عمل اب قرآن ہو جائے یہی ہے عرضو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے عرضو کہ تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پچھم دھنچا پچھمِ اسلام ہو جائے بہت بہت شکریہ